موسیقی 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 مہارت کی پربھتا اور اکھنڈتا اکچھن رکھوں گا تثہ جس پد کو میں گرانڈ کرنے والا ہوں اس کے کرتبنیوں کا سردھا پروبک نیروان ہوئی آپ کے مادین سے سرکار کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دیفنس فورسز کو میں آپ کے مادین سے کئی راجیوں میں راج کی وشبیدیالیوں میں مانی منتری جیسے جاننا چاہوں گا کہ اس کو پرائیٹی پہ لے کر اور سینی پرائیٹی جل میں سرکار دورہ پرستود سمبیدان انسوٹک چاتھیاں اور انسوٹک چنچال نیم کروٹڈ یوریا شروع ہونے کے بعد بھی کئی انڈسٹری ایسی ہیں جو اس کا دورپیو کرنے دورپیو کرنے ہمارے سے نواتیوں Globien آپ جانتے ہیں ہمارے پاложہ میں بھیات جعل pueden اور میں اوپنی طرح اس کا اگر جاہتی طرح کیا ہے جو نہیں رہتی حافظ مجھے جب کھلیتا ہے ہمارا بھی جانگر ہمارے ٹکاریتے ہیں ہی ہماری عاملہ اس پوریمتان میں اس پوریمتان طرح اور ہمارے اس پوریمتان طرح کیونک حتی بھی حلالتی کیونکتان ایک بدل میں معنی مجھے شکل کاریتی اور پوریمتان طرح پوریمتان مجھے اس کا حقوق شارعی ملک کرنے کیaki اپرہا اس لئے جاؤ ہوئی طرح علیم Jagزم کی کیا وہ اس کے لئے ایسار رہ کاری سارتے ہیں ہمام دور پلیوری میں اقلی تک داری سارتے ہیں اس کے لئے اس سے پاکہ چاہتا ہڈیوڈا پاکہ خصوشش کا انھوںہ پاکہ بیام ملک کرنے کی ملک کرنے کی ارتراşم پر ملک کرنے کی اور مصالحات کی انتظاریت کے سئی مقید کیا So I raised the issue. And my state Uttar Pradesh. I had been a CSA Commission Chairman there. They first did it. So my issue had been Sri Rhetanus Ruga Driver. میرے Digitalologue میں یہ کر سن کو اس کی ج disfruten سن ب arbeiten میرے دائلن میں مذہب ان ش lane mendえ داران البوریانا اور کےکرام میں توانی دائم کیونесп solicل کرتا ہوتا که ایک اگرام پر جميع سن براحل میں رات ان کے پارے پور پور کمیں ہمارہ ہر جانس میں ہے ہمارہ نظرتای اور سئلسی مجھونگ سامن میں اگلوں میں ابتے ہیں نظرتین قسمتِ اگلوں میں ایک مجھونگ سامن میں کیلپی 1921 گے cry ہو کیا لمحاطا ہے پیچھنٹوں کی بیتسکتی کامی بیٹسکتی کامی دلیوی تو پیچھنے دیگر مجھے سے دیگر مجھے ویژیو را سبھا کامید را سبھا اور میں نے میانا دیکھنے دیگر مجھے میں نے ایسی طور پیچھتی کی قابل کو دیگر بیشتر ہی یہ ایسی بیشتر ہے پیچھنے دیگر ایسی تماما میں نمیتے گنا چہار ہمارے میں اس کا مطلب۔ لیکنوں نے کنم کانتے میں آپ کا مطلب وقت تشب بشگارہ تو مجھے گا فیڈیچ ایسا تک ساکے پاستان این ایسا تباز بروڈا کیا کبیر متابقات کوئی تحافظ ہماریشتو فیکارا نہیں کروی ایسا تحافظ ہماریو ایسا تثریش بیرینی عملیتہ ہماریین محطان بلائی قریب ویسارت فران دیوتر ویستی ایسا جنین ویسارت فران راستان کالا نمک کالا نمک المکر شریف شاید مشکل بنید خوات نگر ممتنون موسیقی موید شگنید ک کلا نمک ریس اور بھارتنامک حلید ہمارا محلوم حرب درست denkوانًا جیسیم آنک چیز جب این کنید ہے اور لہافی کاری میں درست کاری مچھا ہوتا ہے اور کاری ملتی ہے جب آمانہا کا مقلد ہے طورا کرنہا ہے جب اون پیار گفتر کاری تجابی کی عطید میں اس کا ملتی ہے جب اون پیار نکمتا ہے اس کا فضل شکتا ہے جب این دنازم او برانی شکتا ہے جب اونکتا ہے جب امتا ہے، جب این دار لیکن وہ ملتی ہے او Trackنگر سلال کے لئے ایسی سطح ورداد نگر نو تلاش ورداد نگر آخر بھی جاری گرہ ملوک شامل جانوس سطح ورداد نگر آخر این سطح ورداد نگر آخر 나와 ملکم اللہ برنمک شولگو کردیا سائم اللہ ei同ی نمک نے ازود étداز کی جو our time پر جلدہ سن 3дیش بلکم ولے جن لڑ رو لڑ رو بٹی ست reflection طور علی mہم اور اس نے پیچھا 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 شکریہ bị اChoی اشترا تی آپ جerek کی یہ لیکی طرف ان اور کی طرف اکانے اگراموں کے پیچھے کہ سنوارا کیا ہماری سے اعتاد ہے روزہ السلام secondary ڈاللوز ہما میں جارس اٹھا میں کوئی دنستان میں جو باستند ہوش ایک دیدان سماج بادی جو ترین پردش کردئائی کا چاہمانین دیدان سماج بادی ایسا کو دیدان سماج بادی ایسا ویدان سب شد نہیں شعور مجھے نکا میں جاوی اکترا لیکن اس کا اگر ویدان سماج بادی policies اور لیکنہیں ۔ تو من لدن میں صلی علیہ وقت کی ہے جمعارہ کیئے اس کے پر اپنی دنیا اسے نے کہا اور کیا ہے تو اس کے لئے کچھا مجھے کے لیے گانم چال زین اور اس کے لئے کچھا تو جانب میں رہا ہوگا رہا گیا جب میں جمازوں کو قوم بھی جانب کیا جب میں جب میں جانبا ہوں تاریρχی السلام مجھول جانب کو کچھا ہے اور اسم اور جنب میں اتطابہ جنب میں مجھول کی شیریٹ جانب میں جانب کی طرف تقوید فرمین سطح کیا اور فرمین ایسا ہے آپ نے این اذا طرح کیا ایسا ہے آپ کا پتر کے لئے ایسا ہے ایسا قدمی جنگی ایسا ہے ایسا کمیتانی نمائنی سوچ کمیتانی نمائنی ایسا قدمیتانی نمائنی منع مانیزی دیگر مکمت اینطوری مانیزیز ہے مانیزیزیز ایسی پرس میلی زندگی با چیز که ایسی؟ مقابل بے ایسی پیوزیاد رفت نمید یا جو کحوبی نشکل دیگر روزی پریمت سی اینکام ڈوڈی ڈوڈی آپ نے میری بک کے بارے میں بات کیا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں رائٹر بنوں گا میں تو فائٹر تھا میں اتر پردیس کا ایٹی ایس کا فاؤنڈر چیف رہا ہوں لیکن جب دو ہزار بارہ میں مجھے بھارت سرکار نہیں آنے دیا گیا وہ مجھے ڈی جی سیویل ڈیفنس بنایا گیا وہ میرے پاس سمیہ تھا اور اس سمیہ کا میں نے صد پیوک کیا جیسے ہمارے پدھان منتری جی کہتے ہیں آپدا میں آوسا ڈھونڈنا تم اس کو آپدا تو نہیں کہوں گا لیکن بیتری پرستیتی ضرور رہی کہ مجھے ایک دیش کا سب سے بڑی پولیس فورس کا چیف نہیں بننے دیا گیا تو میں نے کتاب دیا گیا اور وہ کتاب کئی کتابیں میری آ چکی ہیں آپ نے کہا پولیس کی بارات وہ تب کا ہے جب میں سرسپی میرک تھا اور اس میں ایک ڈلی کا مافیا تھا تیج پال گوزر اس نے میرے ایک حبلدار مار دیا تھا 24 میں 1992 اور میں نے اس کو لاس پر قسم کھائی تھی کہ میں ایک مہینے میں تیج پال گوزر کو چکانے لگا دوں گا اس کا یہ آتنک تھا دلی میں حریانہ میں کہ اس سمیں دلی گورنمنٹ اتنی پریشان تھی کائپٹل میں گینگوار تھا اور اس میں تین درجن لوگ مارے گئے تھے لیکن میں بچنیت ہوا تھا اپنے حبلدار کے مارڈر سے اور میں نے میریش پارٹی بنا کر کے میں دلی میرک سے خود آتا تھا دلی ریٹ کرتا تھا اور اس کے بعد میں نے میریش پارٹی بنائی اور بولنسہر میں اس کا گاؤں اس کے ماما کا گاؤں تھا اس طرح پولیس ٹیشن گھولاؤٹی اور وہاں پہ اندہ گار باپ مارے پارٹی ایک بس لے کر میں پہنچا تھا اور دن دھارے انکاؤنٹر ہوا تھا اور تیج پال گوزر کو ہم نے مارگ رہا تھا اسی میں دلی گورنمنٹ نے مجھے ایک لاکھ کا قیسر وارڈ دیا تھا اور پریشیڈنٹ آف انڈیا نے مجھے پریش پولیس میٹل فار گلنٹی انہوں نے ہم کو دیا دیا تھا تو اس پر میں نے سوچا یہ تو ایک ٹاپک ہے لیکن میں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ چھیتر میں نوڑا بنا چھیتر میں گازی آباد بنا اور اس کے بعد جو کسانوں کی جمینیں تھیں اوسر تھیں ایکا ایک ان کا قیمت سونا نہیں پلٹنم ہو گیا اور اس کے بعد ڈبلیمنٹ تو ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو کرائم ہوا پولیٹیکل سپورٹ لوگوں نے دیا کئی پولیٹیکل لوگ مارے گئے ایم ایل ایج دو مارے گئے اور چیئرمین بلاک پرون تمام مارے گئے تو میں نے اس پر یہ لکھا 1976 سے ویسٹرن یو پی کا جو گینگ وار ہو اس پر لکھا چمبل گینگ پر لکھا پولنگ دیوی گینگ پر لکھا مل خان گھنسیام پر لکھا چونکہ 1982 میں میں اڈیشنال اس پی جالون تھا تو یہ ہماری کتاب بڑی انٹریسٹنگ کتاب ہے اور میں سمجھنا ہوں اس پر سیریل یا فل عوص بنے گی اس کے بعد ہم نے لکھا ہے انڈین مزاہدین نسانے پر گزرا یہ ٹروریزم کا انسیکلوپیڈیا ابھی ابھی ہماری پستک آئی ہے میں نے بھارت میں ٹروریزم کیسے شروع ہوا انڈین مزاہدین کیسے بنا کس طرح ہمارے بڑے نیتاؤں انہوں نے ٹارگٹ کیا اور یہ میری پستک ابھی آئی ہے لیکن اس کا انگریجی منباد ہو رہا ہے بہت جلدی گزراتی منباد ہوگا تو یہ ہماری پستک بڑی پاپلر ہے تیسری پستک ہم نے جو لکھی وہ تھا سیاست کا سبق جو گئن ناث منڈل یہ ایک اتحاس پر آدھارتی کتاب ہے کیونکہ دیش میں ایک راجنیت کی گئی کبھی دلیت مسلم کبھی مسلم بائکورڈ یہ راجنیت اس دیش میں چلتی رہی اور دلیت جو ہے میں کیونکہ خود دلیت ہوں کس طرح دلیتوں کے تمام پارٹیاں مورخ بناتی رہی تو وہ پستک میں نے وہ پہلی پستک میری تھی پتہان منٹری جی نے آشرباد دیا ہے جوگی آتیر تناز جی نے اس کا پراکتھل لکھا ہے اور اس پر میں نے اصلیت بتائی جوگن ناث منڈل پرست لاو منسٹر آب پاکستان جنہوں نے بابا کی بات نہیں مانی بابا صاحب کی اور یہ کہا تھا جو ایک تیوریٹیکل کیسہ بابا صاحب ہمارے دلیت اسلامی کنٹری میں بہت اچھے رہیں گے کہ ان کی کنڈیشن ساماجی آرتھیک سترچی ہوئی ہے جو دلیتوں کی ہے اور گئے اور ستین سال دو مہینے بھارت بھاگ کر چلایا ہے اور ان کے بجا سے جو دلیتوں کا قتلیام ہوا دھنمانترن ہوا وہ بھگائے گئے بھارت میں ان کو آسام میں بنگال میں اترپدیشکل لکھینپور کھیری پیلی بید بھریلی کچھا روتپور نیتال ان سب میں بسایا گیا ہی ستیاز کو اور منڈل جی جو 1946 میں انڈریم گورنمنٹ میں انڈیوائیڈڈ انڈیا کے لامنیسٹر تھے 1946-47 میں وہ بنگال کے کیبنیٹ میریسٹر تھے ایسے آدمی کو آنا پڑا اور گمنامی میں 1968 5 اکٹوبر ان کے جیت ہو جئی اور اس کو بامپنتھی کانگریس سمرتھی ساہتکاروں نے گائب کر دیا کیونکہ گائب اس لیے کیا تھا کہ اگر دلیت یہ جان گیا کہ ساہب منڈل جی کا کیا ہوا تھا اسلامی کنٹری میں تو یہ دلیتوں کو بے کوپ نہیں بنا پاتے کہ ساہب جو ہے دلیت مسلم علیانس بنے دیا تو ہم راج کریں گے اور ہماری کتاب اب چک 9000 کپ کیوں اس کے بیچ چکی ہیں بہت پاپلر ہے ہماری پارٹی کے لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں تو میں خوش ہوں کہ اب میں ایک رائٹر ہو گیا ہوں تین کتابیں اور ہماری تیار ہیں وہ بھی جلدی آئے گی سر ازا پارلیمنٹری ریپورٹر مجھے ایک بہت سپیسیفک آپ کے ایک پکچر یاد ہے جس میں آپ نے ہوای چپل کا ذکر کی آئے ہیں کیا ہے آخر وہ پکچر ایسا میں آتی گریب گھر میں پیدا ہوا تھا سترہ نومبر سنساٹھ میرا پہلا دن تھا جب ایک ادھیاپک آئے مجھے پکڑ لے گئے کیونکہ اس میں گاؤں میں سکول نہیں ہوتا تھا اور میرا سکول تھا جہاں کیول آم و مہوا کے پیڑ تھے گرو جی کا مٹی کا چبوترہ اس پر بیٹھ کر کے میں نے سترہ نومبر سنساٹھ سے پڑھائی سلوکی تھی اور اس کے بعد جب میں نے پانچمہ پاس کیا تو مجھے جانا پڑا میری سکول سوہرت گھڑ میرے گھر سے بارہ کلومیٹر دور تو میری عارتھیک استیتی یہ تھی کہ میں بارہ کلومیٹر ننگے پاؤں جاتا تھا بارہ کلومیٹر چوبیس کلومیٹر ننگے پاؤں چلتا تھا اس ٹھنڈک میں ایک کمیج ایک پجاما ننگے پاؤں تو وہ جو ہے جو میں نے ہائی سکول ستر میں پاس کیا اندر ایوپی میں پوٹی فرڈ رینک آئی تب میں نے وہ ہوای چپل خریدہ تھا اس لئے مجھے وہ ہوای چپل بہت پیاری ہے بہت یاردار ہے تو میں تو وہاں سے آیا ہوں کچھ پوٹی گھومی سے آیا ہوں انٹر میڈیٹ سیونٹی ٹو میں کیا تو میری ایوپی میں دسمار رینک آ گیا ایک گریب دلید گھر کا بچہ ٹین تھ رینک ہولڈر میں آئی اے سائی پیس کچھ نہیں جانتا سکتا میرے گروہ تھے سربجی سنگی راجہ صاحب چوہردگر انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں الہاباد چلے گا میں گروہ پوٹ نہیں دیکھا پہلی بار میرے دو پینٹ بنا دو کمیز بنا ایک پلاسٹک کے سرنڈی اس کو لے کر میں ٹھائی جولائی بہتر کو گیا تھا الہاباد انیورسٹی فیجیس کمسٹی ماتماتکس میں نے جوائن کیا چوہتر میں بیسی کیا میری چھٹویں رینک آئی الہاباد انیورسٹی میں اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں تو لوگ ایس ایس بن جاتے ہیں میں چونکہ نشنل سکولار سیپ پر پڑتا تھا میں گھر آیا مہ باپ جا رہا ہوں جب تک کچھ کر نہیں لوں گا تب تک گھر نہیں آؤں گا تو چھہتر میں میں نے ایم سی ماتماتیس کیا چھہتر میں انڈین فارس سربیس بیٹھا چھہتر میں سیویل سربیس بیٹھا آپسن کے اول ایس اور نومبر چھہتر میں میں ٹھیک بائیس سال کا تھا میں آئی ایس افتر ہو گیا پہلی مار ستھتر کو فارسٹ اکرمی دہرہ دون اور چار مہینے بعد انڈین پولیس سربیس اور اس لیے ہم کو لوگ کہتے تھے کہ تم تو بچے ہو آئی ایس ٹرائی کر لو بنے بڑھنے ہمیں انڈین پولیس سربیس میں جو آنند ملے گا تو مجھے آنند ملا لوگ ہمیں عام تمشتے ہیں آپریشنل آدمی ہے لیکن یہ گریب گھر میں پیدا ہونے کا قارن گریب کا درد میں جانتا تھا اور پولیس سربیس ایسی ہے ایمیڈیٹ سیوہ وہ کر سکتا ہے وہ کوئی سربیس سیوہ نہیں کر سکتی اس لیے میں نے انڈین پولیس سربیس جوائن کیا اور جب میں ریٹائر ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ ساپ کئیسا رہا آپ کا سفر پہنے آنتیس سال کا تو میں نے کہا دیکھیں ہم ہندو دھرم کے لیے ہم لوگ کیا جاتے ہیں موکش لیکن میں اگر اس ور مجھے جنم دیتا ہے دوسرا میں موکش نہیں چاہوں گا اور اگر دوسرا تو اس ور پراتنہ کروں گا اس ور مجھے دوبارہ پولیس سربیس ایسی ہے اور آج میں راہ سبا میں ہوں وہاں بھی سیوہ کیا اور یہاں بھی سیوہ کر رہا ہوں سر بلکل آپ نے سیوہ کی بات کئی اور بہت ہی انسپائرنگ جرنی اپنی بتائی چلتے چلتے سمجھنا چاہوں گی کہ لگاتار فوکس رہا ہے آپ کی پارٹی کا پردان منتری جی کا بھی کہ لوگوں کی جو بھاونائیں ہیں ان کو سنسط میں اٹھائیں جو لوگوں کے مددے ہیں ان کو سنسط میں اٹھائیں آگے چل کر آپ کا کون کون سے ایریاز پر فوکس ہونے والا ہے کیونکہ آپ کی خود جو جنی ہے وہ خود بہت انسپائرنگ ہے ایسا جیسے میں نے کہا ماننے موڈی جی کا جو سرکار بنی تو ان کا فوکس رہا گریب چاہے وہ کسی جاتی دھرم کا ہو اور آپ کو یاد ہوگا اس سرکار میں جو جتنی یو جنائے بنی چاہے مکان دینا ہو چاہے سوچالے دینا ہو چاہے قیش دینا ہو مجھے یاد ہے میری ماں بھی کنڈے پاتی تھی میری بھاوی تو میں نے وہ تھی دیکھیں آج ہر گھر میں چودھا ہے اور دلیت آدمی کی بڑی اکچہ ہوتی تھی اس کے پاس پککا مکان ہو اور آج پدھام منتری جنہیں پککا مکان دیا ہے بجلی دیا ہے جتنی لاباننمیت ہو رہے ہیں کیونکہ دلیت گریب ہے اس نے سب سے بڑا فائدہ اس کا دلیت ہوتا ہے باقی پارٹی تو کہتے رہے ہیں گریبی ہٹاؤ لیکن گریبی سے ہمارے دلیت اور گریب ہوتے گئے تو یہ ایشو ہمارا ہے یہ پور ایشو ہے کیونکہ اس کمیونیٹی کو بیلان کرتا ہوں اس ایشو کو جانتا ہوں تو جو بھی گریبوں کی سمجھے آئے ہیں دلیتوں کے سمجھے آئے ہیں ہائیو نارٹس کی سمجھے آئے ہیں وہ میری پریارٹی ہے اور اس کو میں اٹھواؤ دوسرا نیشنل سیکورٹی کیونکہ میں ایک پولیس آفسر رہا ہوں اس نے نیشنل سیکورٹی میں کیونکہ میں نے کام کیا ہے ساڑھے سینٹیس برس وردی پہنی ہے چہر ٹیوریزم ہو چہر انٹیڑکوٹی آپریشنز ہو تمام چیزیں ہیں چہر ساماجک سدھاونا کو کرنا ہو دنگا نیانترن کا ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میرے ایشو ہیں اور اس پر میں کام کر رہا ہوں ہو کرتا ہے رجلال جی آپ نے ہم سے یہ بات کی اپنی parliamentary experience کے بارے میں parliamentary journey اور life کی journey کے بارے میں بہت بہت دانے والت سنسٹ ٹی وی سے بات کرنے کے لیے thank you thank you well viewers that's all we had for you in this edition thanks for watching and stay tuned to sunsat tv goodbye for now from our side